اس سے پہلے کہ میں آپ کی جانے باؤں اندلیب صاحبہ would you like to react چونکہ جو مصدق صاحب نے بات کہی ہے کہ جی آپ نے جب جلسے کیے تھے آپ نے جب دھرنے دیئے تھے تو آپ کو اجازت تھی اب جب آپ کی حکومت ہے تو ان کے پر ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں ان کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں دی جاری لیکن میں تو اس کے بارے میں بہت کچھ آپ کو بتا سکتی کیونکہ میں جلسے کے چیف ارگنائزنگ کمیٹی میں ہوتی تھی ہم نے تقریباً تین جلسے اور وہ جو سجلیب تھا تیس اکٹوبر گانا ہے تو اس وقت تو تھی ہوتی رکام تو ہر دفعہ جلسے کو کی اجازت نہیں ملی آپ ذرا وہ لگانے ویڈیو مگر آپ کی اوپر ایف آئی آرز درج ہوئیں اس طرح جلسے گاہ پندہ پانی چھوڑ دیا گیا جو آپ کے لاؤڈ سپیکرز ہیں ان کو کانفیسکیٹ کر دیا گیا جو پوسٹرز بناتے تھے ان کی اوپر قدگنے لگا دی گئی آپ اگر میرا جواب سننے ہی تو آپ کو پندہ لگتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پلکل ایسے ہی ہوا کہ یہ لاؤڈ سپیکر نہیں لگانا اور یہ نہیں لگانا اور پھر آج یہ اگریمنٹ اور وہ ڈس اگریمنٹ اور ہم بینر لگاتے تھے اٹھا تھے یہ ہمیشہ ہوتا ہے نمبر وان لیکن جو بیس دفرنس ہے وہ یہ ہے دو ایک تو کرونا ہے جہاں لوگ مر رہے ہیں دوسرا کوٹ آرڈر ہے جو کوٹ آرڈر ہے اور ایز گورنمنٹ ہم نہیں کریں گے انہوں نے جو ہیں یہ یونیک ہے ہم نے کلے بید کو جل سے کرنے دیے کوئی انہوں نے منع نہیں کیا انہوں نے گزرامالے میں کیا اور کرنے چاہیے ان کو صرف عوام جو چیز چاہ رہی تھی وہ یہی چاہ رہی تھی کہ سیفٹی کے لیے اگر یہ پیک کو تھوڑا نیچے آنے دیں کوئی مسئل نہیں ہے اچھا ٹھیک ہے یہ جو بات آپ نے کہی ہے کہ جی پیک کو نیچے آنے دیں نفیصہ صاحبہ اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کرونا ایک حقیقت ہے اور پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر ستر سے زیادہ امباد ہو چکی ہیں تو پھر کیا یہ جو پی ڈی ایم کا جلسہ ہے یہ ایک یا دو مہینے ڈیلے نہیں ہو سکتا تھا اتنی جلدی کیا تھی میرے ایک جلسے کا ایشو نہیں ہے اس وقت کہیں بھی آپ دیکھیں میں کیپٹل میں ہوں آج میں نکلیوں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیا روڈ پر ہیں ایک میلہ مچاوا ہے سارے شپس جو ہیں آپ کے کھلے ہوئے ہیں ساری مارکٹس اور مالز آپ کے کھلے ہوئے ہیں درست ایک مال میں آپ دیکھ لیں مگر آپ فالسی میکرز ہیں آپ فالسی میکرز ہیں اگر آپ ہی نہیں لوگوں کوئی رہنمائی کریں گے تو پھر کون کرے گا اور پھر انہوں نے تو ملک کو ایسا کر دیا ہے کہ اگر کرونا لگے اور ہسپتال میں جاؤ تو یہ تو اکسجنیں وہاں سے نکال لیتے ہیں اور کوئی پروائی نے کوئی انکوائری کیسی انہوں نے کی ہے تو انہوں نے تو جیتے جی یہاں لوگوں کو مہنگائی سے کرونا سے ٹٹی دل سے لوگوں کو مار دیا ہے یہاں اس وقت پاکستان میں جینا اور مرنا دونوں اتنے مہنگے ہیں کہ آپ ہم لوگ جائے کہو تو یہ کہنا کہ کرونا یہ سب سے بڑی ہپاکرسی ان کی کرونا کی پالسی میں ہے پہلے ٹیسٹنگیں کرتے نہیں تھے بیس ہزار تک یہ ٹیسٹنگ کرتے تھے جب کرونا پیک پہ تھا اب ان کو پیک یاد آگئی ہے اور اس وقت یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ یہ نمبرز کو اگزاجریٹ لیکن بلکل کرونا ہے بلکل سیریس ہے اور ہم سب اس سے کمیٹڈ ہے کہ کرونا ختم ہونا چاہیے لیکن حکومت اپنی پالسی دے کے آئے اور اپنی یونیفارم پالسی دے کے آئے جہاں تک ان کی آس ایک اور پوائنٹ ایک اور پوائنٹ کی بیس ہو رہی تھی اور ان کو ایک بخار چڑھا ہوا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں اس وقت ہم جلسے کر رہے ہیں انہوں نے کتنے ماں دھرنے دیے اور پھر انہوں نے پی ٹی وی پر جو ایک نیشنل انسٹیٹیوشن ہے جب دشمن کو حملہ کرنا ہوتا ہے ملک میں تو نیشنل اداروں پر پہلے حملے کرتے ہیں بریجز پر پی ٹی وی ریڈیو پاکستان پی ٹی وی پہ حملہ جا کے کیا ہے اور وہ ایویڈنس ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ کیسے کیس ان کے اوپر ختم ہو ان کے اوپر تو مقدمہ ہونے چاہیے ایک نہیں کہیں خداری پر مقدمہ ہونے چاہیے نفیصہ صاحبہ جو بات آپ کر رہی ہیں کرونا کے حوالے سے مصدق صاحب آپ تو اس چیز سے گزر چکے ہیں